یہ ہمیں رینائی کی ذریع ہے انظرم beings کوائل یہاں گھ جو اس موڈل کے ذریع ہے میرے اسی اوٹر جب ت Pengro해야 اس گھن prophets ٹھیک ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب وہ کوئل اس والے موڈل پہ ایڈجس کریں گے دوسرا یہ ہے کہ اس موڈل پہ ہمیں لگائی ہے تو یہ ہم نے سیل بھی ڈال لی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور ہم نے کون سی تارے کہاں لگائی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے سیل کی یہ سیل کی تار لگانی ہے سیل کی دو تارے ہوں گی اس کے اندر ٹھیک ہے ایک ریڈ اور ایک بلیک یا ایک بلیک ہوگی ایک یالو ہوگی یعنی کہ جو سیل کی ہوں گی وہ یہ ہوں گی یہ سیل کی ہم نے پلس مائنس اس میں لگانی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دو تارے بچیں گی یہ والی ایک ریڈ کلر کی ہے اور ایک یالو کلر کی ہے ہم نے اس کو پہنے لگانے اس کو ایسے چھوڑ دینا فیلحال سب سے پہلے ہم نے یہ سائل کی تارے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ تین تارے لگانی ہے تین تارے یہ سوٹ میں ہوں گی یعنی ایکس ہوگا ایک گرین ہوگا ایک لگانے یہ تینوں جاری ہیں کہاں پہ جاری ہے ہماری مینجٹ کوئل کے اندر دیکھو وہ دیکھو یہ ہم اس سے تین تارے ہم نے بلیک ریڈ تلیو یہ تینوں اور ہم نے یہ مال فی مل لگا دینے ہیں جو عام چینہوں میں نگا ہوتا ہے یہ امن Minister اللہ شکل اگر یہ اس کے ساتھ ہوگا یہ یہاں سے ہم نے کٹ کے یہ فی میست کل و کا اگر ہم نے لگانا ہے جو عام چینہ والی پرانی کٹ ہوتی ہے اس کا میکنٹ کوائل ہوتی ہے اس کا ہم نے کاٹ کے یہاں لگا دینا ہے یہ تین تارے یہاں سے آئیں گی یہ تینوں اس کے اندر چلی جائیں گی یہ دو سٹپ آپ کو میں نے بتا دیا ایک سیلکی ڈبی کی تارے آپ نے کیسے لگانے ہیں دوسرا میکنٹ کوائل گی یہ ہماری کلیر ہوگی اب بچ جائے گی یہ والی تار یہ ہماری سپارکنگ کی تار ہے یہ ہماری وہ لیمٹس سے جو آن آف کرتے ہیں یہاں سے کریں گے دوسرا کہ ہماری تین تارے بچ جائیں گی دوسرا کہ یہ کوائل لگانا ہے اور 생ریی کی تارے ہوجب نہیں لگانا ہوگی اس کوائل کے اندر اکثر کوائل لگانا ہے دو تارے یہ ہیں پھر ہمارے پاس یہ تین تارے یہ ہم نے کیسے لگانا ہے یہ ہم نے تینوں اس کے اندر دو سپارکنگ کی ہیں ایک جو ہے نا اس کی ہے ہیٹ کی ہیٹ سنس کی یہ اس والی ہے اور ایک ایش وی ون ایش وی ٹو ایش وی ون ایش وی ٹو اپنے ہڈیوں میں لگا دی اور یہ ایش وی ون ایس ہے نا ایس یہ ہماری لمبی ہڈی پہ آئے گی ہے دیکھو آپ نے یہ وائٹ کلرد کی ہڈی لگایا ہے لمبی ہیٹ سنس کے لئے یعنی کہ یہ ریڈ ہوگی یہ ہماری وقت جو آنا ہے ہیٹ لگنی چاہیے اس تار کو مقصد یہ ہے کہانے کا دوسری یہ دونوں سپارکنگ کی ہیں جو ایگنیشن کی یہ ایس والی لمبی ہڈی میں آجائے گی دو پھر بجائیں سپارکنگ یہ سپارکنگ کرتی ہیں یہ نہیں کرتی اس کو ہم نے ایک یہاں لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہماری سپارکنگ کرے ٹھیک ہے دوسری یہ بھی سپارکنگ کی ہے اس کو ہم نے یہاں لگا دینا ہے ایسے یہ الفی سے بھی ہم چپکا سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم ایسے اس کو ایسے دروہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کلپ کے ساتھ سپار کو ٹائٹ کر دیا تاکہ یہ نکلے نا بھائی ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دی یہ ہماری دوسپارکنگ کی ہے یہ ہماری ہیٹ سینس کی ہے وائٹ کلر کی جو تار ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس تارے لگانی ہے پھر آپ اس ڈبڈی کو کہیں بھی اس کو جس کر سکتے ہو جو آپ کو مناسب لگے دوسرا یہ پھر یہ بچ جائے گی اس کے اندر یہ والی تار ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتایا تھی یہ یلو اور ریڈ ہمارے پاس بچ گی یہ والی تار ہیں تو تو یہ ہماری سوچ کی تاریں ہیں یعنی کہ یہ لیمٹ سوچ کے اندر جائیں گے ان کو بریک ٹائیں گے تو سپارکنگ کرے گا یہ دیکھ ہمیں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اب آپ کو سپارکنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور وہ تینوں تاریں ہم نے مینگنٹ کوائل میں لگا دی اس کے ٹھیک ہے اور یہ سوچ کی تار ہے ہماری یہ ہماری آئی کی اس لیمٹ سوچ کے اندر اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے یہ تھا رینائی آٹو مادل یعنی کہ جو پانی سے آنا آف ہوتا ہے ٹھونکی سے یہ وہ مادل ہے تو اس میں ہمیں کوئی موڈیفکیشن نہیں کرنی اس میں سے جو دو تارے یہاں سے آ رہی ہوں گی کوائل اس میں لگا دینی ہے لیکن جو اس مادل کی اگزر ہے ان کی بات کر رہا ہوں اکسانے جیسے موٹر لگی ہوئے اس کی ابھی ہم نے ویڈیو انڈالی وہ ہم نیکس میں بتائیں گے آپ کو آپ نے اس کی ایڈیسمنٹ کیسے کرنی ہے وہ آٹو پر نہیں چلتے وہ بٹن سے منوالی آن آف ہوتے ہیں وہ یہ ایک دفعہ ہم اس کو پریس کر دیں گے پھر ہم اس کو ٹھونکی سے آن آف کریں گے اس مادل کو اس کی میں آرٹیشن بتا رہا ہوں اس پر آپ نے یہ کوائل کیسے ایڈیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر لگا دیں یہ اب سوٹ سے آن ہوگا دیکھو میں ادھر سے ہم نے اس کو ایک دفعہ آن کر دیا یہاں سے اس نے پانی کو آن کر دیا اور ادھر سے میں اس کو دباؤں گا تو یہ سپارکنگ کرے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ زرہ آف تھا نا اس لئے سپارکنگ نہیں کرتا تو سوٹ اس کے آف ہوگے لئے اس جگہ یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے اس کا وہ ہے نہیں وہ اس کو آئیسکرڈ نہیں پریس کرتا ہے یعنی کہ ہمارے گرین کلر کے ایک آن آف والا بٹن ہے ایک گیٹ ہے اس کو یہ آن آف کرتا ہے اس کو جب ہم پریس کرتے تو گیس آگے جیٹوں کی طرف جاتی ہے تو یہاں وہ سپرنگ ہے نہیں اس کو گھمانے سے بھی یہ ہماری ورکنگ نہیں کر رہی اس کو پریس نہیں کر رہی تو ہم نے کیا کرنا ہے تب سے پہلے ہم نے یہ والا حصہ نکالنا ہے تین پینچ ہم کھولیں گے اس کے ایک دو تین چار بلکہ چار پینچ کھولیں گے یہ ہماری اسمبلی یہ والی بھائرہ جائے گی اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے وہ سپرنگ ہم نکال کے دکھائیں گے جب ہم وہ نکال دیں گے تو یہ ہمارا گیٹ ہمارا ختم ہو جائے گا گیس جانا میکسیمم جائے گا صرف ہماری جو ریلے لگی ہوئی ہے یہ صرف گیس کو کنٹرول کرے جس کے ہم نے تین تارے وہاں لگائی ہیں اب ہم نے اس کو کھول گیا آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے وہ سپرنگ کو کیسے نکالنا ہے تو ہم نے ایک دو یہ دو پینچ کھولنا ہے یہ والا یہ ہم نے نکال لیا تو ہم یوں پریس کرتے تھے تو یہ پریس ہوتا تھا یہ پانی کو یہاں سے آن کر دیتا یہاں سے گیس کو کر دیتا گیس کو بھوماتے تھا پھر یہ اوپر نچے ہوتا تھا تو اب یہاں سپرنگ نہیں ہے یہ پھری ہے یہ فارغ ہو گیا ہم نے اس کو کیسے پریس کر کے رکھنے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے ہم نکال دیں گے تو یہ ہر وقت آن رہے گا اس کے نیچے دو ہے تیسرے ہیں ان تینوں کو کھولنا ہے ادھر سے سوراکھ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک یہ سوراکھ ہے اس کے سامنے آئے گا ایک چیز آئے گا دیکھ رہے ہو یہ ہمارا جٹو والا حصہ باہر آ جائے گا یہ لاکنگ پیچ ہے یہ بھی یہ باہر نہیں نکلتے ہیں ایسے بس یہ کھل جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں ایک ہم نے یہاں سے نیچے سے کھولنا ہے ایک دو تین یہ تیسرے سوراکھ میں ڈالیں گے یہ تیسرے سامنے ٹھیک ہے تو اس کو پریس یہ پریس نہیں ہوتا تھا تو یہ اس کی وجہ سے یہ در سپرنگ تھا اس کو پریس نہیں کرتا تھا صحیح تو یہ پریس ہو گیا تو ہم نے اس کو ایسے پریس کر کے رکھنا ہے ہر وقت اس کے در ایک سپرنگ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایسے میں دباتوں میں دبتا ہے یہ دیکھ رہو یہ ہم جب سپرنگ نکال دیں گے یہ ہر وقت پریس رہے گا ہماری گیس اس کو دمانے کے میں ضرورت نہیں پڑے گی یہاں دو پینچ پھولیں گے سپرنگ بہار آ جائے گا یہ دیکھیں یہ اب ہم نے یہ حصہ نکال لے دیکھو اس نے سپرنگ نکلا ہے بس اس سپرنگ کو صرف ہم نے نکالنا ہے یہ سپرنگ ہے وہ یہ نکل جائے گا اب یہ ہماری پین دیکھو ہم نے پریس کر دی بھی پریس ہی رہی گی سپرنگ اس کو اوپر کی طرف کرتا تھا ہماری ہر وقت آن رہے گی یہاں سے گیس دیکھو یہ پین ہے وہ یہ سپیلز والے باکس کو آگے پیچھے کرتی گا گیس ہماری ہر وقت آن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں سیل بھی ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی فٹ کر دینا ہے یہ اب ہم نے سپرنگ نکال دیا اب ہم اس کو ایسے ہی فٹ کریں گے دیکھو ہم نے اسے ہی فٹ کریں گے دیکھو ہم نے دیکھو ہم نے ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا جیٹوں والا حصہ فٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے فٹ کر دیا اب ہم جانا اب یہ ہمارا ہر وقت گیس آن رہے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فٹ کرنا ہے دیکھو یہ تھوڑا اڈجسمنٹ اس کی غلط ہو گی تھی لیکن اب جیٹ اس کے ٹھیک ہے جب یہ والی پتری لگ جائے گی تو یہ بیلنس ہو جائے گا تو یہ لگاتے ہیں سب سے پہل یہ دیکھو ہم نے ایسے ڈالنا ہے یہ وال سپین کے لاک میں آ جائے گا ایسا یہ ہمارا بے شک فری رہے ہے جو بھی اس کو کوئی مسکر ہے ٹھیک ہے یہ فری ہو گیا اب ہم نے سسکم نہیں ختم کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں دیکھو دو فین نے لگا دی ہے اس کو ایسے پریس کریں گے پھر وال کو ان کرتے ہیں جب ہم اس کو ایسے پریس کرتے ہیں تو یہ ادھر سے اس کو دبا دے تو وال کو ان کر دیستا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں جھری ہم نے ملا لی ان کی اس کی اور اس کی لوگ آپس میں مل گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فٹ کر رہیں اب یہ سوچ ہم اس میں لگا جاتے ہیں یہ ہم نے نکال لیا تھا لیمٹسٹ کے اندر یہ پہلے لگانا تھا مگر تو یہ آدم رہا اس کو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہماری آگئی ہے یہ ہمارا گذر اس کو ہم نے پریس کیا اور اس پہ ادھر کیا اور اس کی سپارکنگ کو چیک کرنے کا طریقہ اب دیکھو دیکھ رو کیسے چل رہا ہے پانی والا پانی پہ لگا دیا ہم نے یہاں ادھر اب گیس لگا رہے ہیں یہ سلنڈر پہ چلا رہے ہیں ادھر اس ٹائم گیس نہیں ہے تو ہم سلنڈر پہ چیک کریں کہ چل رہا ہے یا نہیں یہ زیرو کر کے اس کو دبا دیں دیکھو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے یہ ہم نے چینہ والی کوئل لگا ہے اور اس پہ دکھایا آپ کو کہ ہمارے کی در اس پہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ ابھی یہ سلنڈر پہ ہم نے چلایا ہے تو یہ ہے گیس پہ اس لئے اس نے تھوڑا سا اوکی ہے یہ دیکھو یہ ہم نے بند کر دیا ہے گیس ہم ہم ادھر کریں گے اس کو چل ہو جائے گا یہ ہم نے چینہ والی کیٹ پہ جانا آپ کو چینہ والی کوئل پہ پاناپ کرنے کا طریقہ بتایا پھر ہم نے اس کی لگیس بھی چیک کرنیا ہے پچھے سے ہم نے گیس آن کر دیا لگن پانی بند کر دیا گیس بند ہوگی ہم یہاں چیک کریں گے آگ تو نہیں لگ رہی ہے دیکھو اس ویڈیو کے اندر آپ نے آپ کو مکمل چینہ والی کیٹ لگا کر رینائی کی ذر کے اندر اس موڈل کے گیس آن رینائی کی ذر کے اندر لگا کر کیٹ آپ کو چلا کے دکھایا ہے کہ آپ کیسے اس میں کیٹ لگا سکتے ہیں کس طرح اس کو چیک کریں گے